آگے بڑھتے ہیں پاکی ناپاک حرکتوں سے جمع کشمیر کے راجوری میں ہو رہی گولی باری میں منگلوار کو موٹرال لگنے سے حیال بلیہ کا بیٹا اور دیش کا جاواز نائک حریندر یادو شہید ہو گئے شہید حریندر بلیہ جنپت کے بھیم پورا تھانا شیطر کے ابباس پر گاؤں کے رہنے والے تھے پاکی گولی باری میں شہیدوں میں شمار جنپت کے تیسرے ویر سپوت حریندر یادو کی شہادت کی سوچنا جیسے ہی پیترے گاؤں پہنچی تو گاؤں میں کوہرام مچ گیا دو مہنے پہلے ہی شہید حریندر اپنے گھر آئے تھے شہید حریندر نے اپنے بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اگلی بار جب آئیں گے تو ان کو وہ سائیکل دلائیں گے حریندر کی شہادت کے بعد جہاں پورا پریوار صدمے میں ہے تو وہیں لوگوں کو فقر بھی ہے کہ بلیہ کا یہ تیسرا لال تھا جو اپنے دیش کے لیے قربان ہو گیا تو اکتس سال کے حریندر نے دیش کے لیے شہادت دے دی دی دیش کے لیے قربان ہو گئے حریندر گاڑی سے جا رہے تھے تو کوئی بوم بوم پھک دیا تھا پاکستان پاکستان میں سے اپنے بیٹے کو بھی سائینک میں بھٹی کرا کر کیا پاکستان کو اس کا جواب کرا رہا جواب نہیں پاکستان بڑی انوکہ درائیں گے دی امون چاہ جی لادھکاری بنائیں گے بلیہ کا ایک اور جوان جہاں دیش کے لیے قربان ہو گیا جہاں بلیہ کے حریندر یادو نے دیش کے لیے جان قربان کر دی سب نے پیچھے بچے اور پورا پریوار چھوڑ گئے ہیں کچھ دن پہلے حریندر گھر آئے تھے تو بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ دوبارہ گھر آئیں گے انہیں سائیکل دلائیں گے لیکن حریندر کی پتنی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو عدیگاری بنائیں گے گرد ہے گاہوالوں کو حریندر کی شہادت پر ان کی قربانی پر لیکن جیسے ہی گاؤں میں حریندر یادو کی شہادت کی خبر پہنچی کوہرام بچ گیا پریوار کا رو رو کر برا حال ہے لیکن گاؤں والوں کو فقر حاصل بچے اور پریوار ملک رہے ہیں لیکن حریندر یادو کی شہادت پر پورے گاؤں والوں کو پریوار کو فقر ہے حریندر کی پتنی کہتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو عدیگاری بنائیں گی اکتس سال کے حریندر کچھ وقت پہلے ہی گھر آئے تھے سب کچھ وعدے کیے تھے انہوں نے اپنے بچوں سے پریوار سے لیکن ان وعدوں کو وہ پورا نہ کر سکے اور دیش کے لیے اپنی جان قربان کر دی ملک رہے ہیں